بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے تین ناموں پر یہ وظیفہ جو ہے وہ مشتمل ہے اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کسی سخت حاجت آپ کو درپیش ہو تو اللہ پاک کے یہ تین نام ان کو پڑھنا شروع کر دیجئے ان کا ورد کرنا شروع کر دیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہوگی وہ منٹوں میں حل ہو جائے گی آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا تو اللہ پاک کے تین نام یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو یا اللہ اللہ پاک کا اس نام کا ورد کرنے سے اللہ پاک مشکلات کو دور فرماتا ہے اور جس بھی پریشانی کے حل کے لیے اللہ پاک کو اس نام سے پکارا جائے اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اگر کسی درد والی جگہ پر اللہ پاک کا یہ نام یا اللہ ہو گیارہ دفعہ پڑھ کر اس پر بھونک مار دی جائے تو درد میں راحت ملتی ہے اور درد جو ہے وہ جاتا رہتا ہے اللہ پاک کا دوسرا نام یا رحمانو یعنی بے پایا رحمت برسانے والا اللہ پاک اپنے اس خاص نام کی بدولت سے اللہ پاک اپنے بندوں پر اپنے رحمتوں کی بارشی جو ہیں وہ نازل فرماتا ہے اگر آپ اللہ پاک کو یا رحمانو کہہ کر پکارتے ہو تو اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو حل فرماتا ہے اور آپ کی جو بھی مانگی ہوئی دعا ہے وہ فوراں قبول ہو جاتی ہے تو اگر آپ کسی بھی پریشانے میں مبتلا ہو جائیں تو اگر آپ اللہ پاک کو یا رحمانو کہہ کر پکارتے ہو اللہ پاک کو یا رحمانو کہہ کر جو ہے آپ اپنی پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے التجا کرتے ہو تو آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو اللہ پاک کا تیسرا نام یا رحیم یعنی اگر آپ اس نام کا ورد کرتے ہو یعنی وہ پاک ذات غفور و رحیم ذات ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والی ذات ہے اگر آپ اللہ پاک کو یا رحیم کہہ کر کسرہ سے پوکارتے ہو تو اللہ پاک آپ پر اپنی جو رحمتوں کی جو بارش ہے وہ آپ پر نازل فرمائے گا آپ کے گناہوں کو معاف کرتے گا اگر آپ سچے دل سے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہو اور اللہ پاک کو یا رحیم کہہ کر اللہ پاک سے التجاہ کرتے ہو اس نام کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے التجاہ کرتے ہو تو اللہ پاک اس نام کو پڑھنے کی بدولت سے آپ کی جو مشکلات ہیں جو آپ کی دعائیں ہیں ان کو قبول فرما دے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے آپ نے اللہ پاک کے یہ تین نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تین ناموں کو اکٹھا آپ نے پڑھنا ہے یعنی آپ کی جو مشکل ہے جو آپ کی حاجت ہے جو آپ کی پریشانی ہے اس کا تصبر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ پاک کو ان تین ناموں سے اللہ پاک کو پکاریے انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی تو اس عمل کو کرنے کا ایک وقت یہ ہے کہ اثر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں یعنی اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک یعنی جب تک نماز مغرب کا ٹائم قریب نہیں آ جاتا ہے تو اللہ پاک کو یہ تین نام کسر سے پڑھتے رہیے اپنی پریشانی کا تصور ذہن میں رکھ کر تو انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگو گے آپ کی جو حاجت چاہے کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو وہ انشاءاللہ اس عمل کرنے سے ضرور پوری ہو جائے گی تو اللہ پاک کو ان تین ناموں سے پکاریے جب بھی آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں کسی بھی حاجت میں آپ مفن سے ہوئے ہوں کسی مقصد میں آپ کامیابی چاہتے ہوں تو اللہ پاک کو یا اللہ یا رحمان یا رحیم ان تین لفظ کو اللہ پاک کے ان تین ناموں کو پکارنا شروع کر دیجئے تو پھر یقین مانئے آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کو مل جائے گا یہ خاص وظیفہ آپ خود بھی کیجئے اور اس عمل کو صدقہ جاریت سمجھ کر جو ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شر کیجئے تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں اور اس عمل کو کر کے وہ بھی فیضیاب ہو جائیں جزاک اللہ موسیقی